بچوں کے غواہ کا خوف اور افواہوں کا بازار پشاور سے لاہور اور لاہور سے کراچی پہنچ گیا شہری سڑکوں پر عدالتیں لگانے لگے کراچی اور لاہور میں بے گناہوں پر تشدد سزا سات سال کی رہائی کے خواب دیکھتے سولہ برس بید گئے لاہور کا شہری پولس کی نا اہلی کے بھین چڑھ گیا جہاں جہاں دہشتگرد ہیں کاروائی ہوگی آرمی چیف کا افغان سرحت پر اگلے مورچوں کا دورہ دہشتگردی ختم کر کے دم لیں گے وزیراعظم کا دورہ کراچی میں آزم بہریہ کے وارش فلیٹ کا افتتہ وزیراعظم صبح کراچی پہنچے شام کو واپس چل دیئے فریادی راہ تک ترہ گئے عوامی تحریکی تحریکے کساف کل سے شروع ایک سو چالس شہروں میں دھرنے ہوں گے عمران خان اور تاہر القادری کی حمایت نہیں کرتے دونوں تنہا نکلے صرف دعا کر سکتے ہیں مولا بخچانڈیو نون لی کے ناراض رہنما سرگم سردار ذلفکار خوصہ کے اہم خیالوں سے رابطے گرفتاریوں کے خلاف ایمکیم کارکنوں کی دوسرے روز بھی بھوک ہٹتال وزیر داخلہ نے نادرہ میں نیا اہدا تخلیق کر لیا وزیراعظم سے پوچھے بغیر ہی جونئر افسر کو ڈپ پیچیا من لگا دیا لاہور ہائی کورٹ نے تاریخی مقامات کے قریب اورنچ لائن ٹرین منصوبے پر کام روک دیا اسلامی نظریاتی کانسل نے خیبر پختنخواہ کا خواتین بل مسترد کر دیا جامن بورڈر پر افغانیوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی پاکستان نے باب دوستی بند کر دیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو سے خورا کے بہران کا خدشہ دفتر خارجہ کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے کا مطالبہ نارندر موڈی کے خلاف دنیا بھر میں مساہرے نوچنگم میں بنگالی اور سکھ بھی شریک ہوئے پانگو وائرس کا خطرہ برقرار بہاول نگر کا ایک اور نوجوان کراچی میں چل بسا پاکستانی ٹیم دوسری جیت کے لیے بھی تیار میچ کل دبلے میں ہوگا ڈانلڈ ٹرم کو اپنے بھی چھوڑنے لگے انتخابی مہم کے سیبرہ مصافی اور پاکستانی خاتون نے بیافو گلیشیر پر سائیکلنگ کا ریکارڈ بنا دیا